ایک لگا اس کا سرکر بورڈ اور ساتھ میں یہ شاید پمپ وغیرہ کوئی لگا ہوا ہے جو خون کو پمپ کرتا ہے یہ والا اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے دوستوں کے ساتھ آج ہم شیئر کرنے والے ہیں دوستو یہ ہے بلیڈ ٹیسٹ مشین کوئی یہ نہ رپورٹ وغیرہ دیتی ہے یہ نہ خون کی رپورٹ وغیرہ یہاں سے کوئی نکلتی ہے اس کی تو اس میں فالٹ گیا رہا ہے دوستو اس کے اندر کیبل بھی ہم نے چیک کر لی پاور کیبل اور اس کے اندر پاور نہیں آن یہ آن نہیں ہو رہے یہ ایسے اس کے فنکشن ہے کچھ یہ خون وغیرہ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کرتی ہے دوستو ہمیں تو پتہ نہیں یہ چلے گی تب پتہ چلے گا ویسے اسے کھولتے ہیں کھول کے میں آپ کو دکھاتا جاؤں کہ اس کے جو فنکشن فنکشن ہے یہ ایسی دیکھنے میں ایسی ہے ہے ٹھیک ہے اور یہ بلیڈ ٹیسٹ مشین ہے تو اس کی رپورٹ دیتی ہے بلیڈ کی تو دوستو اس کے اندر پاور نہیں آ رہی ہے اس کا مزمین مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ پاور نہیں آ رہا ہے اس کے اندر تو یہ الیکٹرونکس والوں کا کام ہے آپ اس سے چیک کریں تو دوستو میں نے کہا چلو دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ کافی مہنگی تقریباً ساڑھے تین لاکھ رپے کی یہ بتا رہے ہیں تو اگر اس میں یہ مسئلہ آ جائے تو آپ کو کون کون سی چیز تیسٹ کرنے چاہیے سائیٹ سے کچھ یہ ایسی دکھتی ہے اور یہ اس کا مارڈل ہے اور ایک عدد فین بھی لگا ہوا ہے دوستو اس کے اندر فیوز بغیرہ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ہم نے چیک کر لیے دوستو اسے اوپن کرتے ہیں اس کا کبرو گیرہ اتارتے ہیں کبرو اتار کر پھر آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں کہ اس میں کرنٹ کیوں نہیں آ رہا ہے یہ دوستو میں نے اوپن کر لی اس کے اندر کا آپ کو محول دکھاتے جائیں تو انہوں نے یہ کیا کیا اس میں استعمال کی ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک عدد سپل اس کا سرکڑ بورڈ اور ساتھ میں یہ شاید پمپ وغیرہ کوئی لگا ہوا ہے جو خون کو پمپ کرتا ہے یہ والا یہ سسٹم لگا اس کے اندر کہہیے آپ دیکھ سکتے ہو میں آپ کو کیمرے کی مدد سے یہ دکھا رہا ہوں اور دوستو اس کے اندر یہ اور بھی سرکڑ لگے ہوئے ہیں اوپر نیچے کافی سارے ٹھیک ہے یہ لسیڈی والے یہ کافی سارے سرکڑ لگے ہوئے ہیں اس کے اندر اور یہ سسٹم اس کی کارکردگی زیادہ یہ جانا بلیڈ کو پمپ کرتا ہے یہ والا تو سب سے زیادہ اس کی کارکردگی ہے یہاں پہ یہ بڑھنے اور ایک اور سرکڑ لگا ہوا ہے یہ پتہ نہیں کیا پیپ شیپ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں یہ خون والے تو شاید دوستو مجھے تو اس کا علم نہیں ہے کہ کس چیز کو یہ ویسے جو دوست میرے پاس لے کے آئے وہ بتا رہا ہے کہ یار یہ بلیڈ ٹیسٹ مشین ہے تو دوستو اس کی ساکڑ میں ایشو آ رہا ہے ہم نے فیوز چیک کیا اس کا تو فیوز اس کا ٹھیک ہے تو اب اس کی ساکڑ اوپن کرتے ہیں جی تو دوستو میں نے اس کی ساکڑ اوپن کی ہے اور جو ساکڑ کے اندر یہاں پہ فیوز ہوتا ہے وہ جو میں نے ٹیسٹ کیا لیا اور یہ میں نے آپ اوپن کر لیا یہ والا حصہ ٹھیک ہے اب اس کا بٹن جو ہے نا وہ خراب آ رہا تھا تو میں نے یہ ایسے اوپن کیا ٹھیک ہے اور اب اس کا جو بٹن ہے یہ پرانے والا یہ میں نے اوپن کر لیا میں نے کہا چلو دوستوں کو یہ بھی شیئر کرتے جائیں اور یہ نئے والا تو اب اس میں بٹن انسٹال کریں گے دوستو اس کا بٹن کا ایشو آ رہا تھا اگر آپ کے پاس ایسا کوئی ایشو آ جائے تو آپ نے کیسے حل کرنا ہے اگر اس کے اندر پاور نہ جاتی ہو یہ بلیڈ ٹیسٹ مشین ہے نا یہ بلیڈ ٹیسٹ مشین ہے اور یہ ایر فور وغیرہ دیتی ہے اس کے اندر یہ کارز پوگز لگے ہوئے ہیں جو اس کے اندر پارس لگا میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ بھی کچھ چیز لگی ہے اس کے پیچھے تو ٹھیک ہے دوستو اس کا بٹن ریپلیس کرتے ہیں اور بٹن ریپلیس کر کے پھر دیکھتے ہیں اس کو ٹیسٹ کر کے یہ آن ہوتی ہے یا نہیں اگر آن ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کا فال مکمل دوستو میں نے اس کا جو یہ سوچ آن آف والا یہ میں نے ریپلیس کر دیا اب اس کو ٹیسٹ کرنے کا اس طریقہ یہ ہے کہ اسے سیریس میں لگاتے ہیں اور سیریس میں لگا کے یہ آن کرتے ہیں بٹن آن کر کے یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ کام کرنے لگ گیا بٹن کی کیا اور اس کا بٹن کا ایشو تھا تو میں نے اس کا ایشو یہ بٹن ریپلیس کر دیا اب اس کو ویسے ہی واپسی فٹ کریں گے اب اسے آن کر کے دیکھتے ہیں یہ میں نے بٹن آن کر دیا یہ لائٹیں شائٹیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اندر اس کی جلگی ہے سپلائی والی بھی یہ دیکھیں یہ لائرم وغیرہ دینے لگ گئی ہے اب اس کا کور اوپر رٹھ کے پھر دیکھتے ہیں اس کو یہ کور میں نے رہ دیا دوستو یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہوتے ہیں لیکن یہ بڑے کام کی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ٹھیک ہے نا یہ بڑے کام کی ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ لوڈنگ پہ جا رہی ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ لوڈنگ کے بعد کچھ ایس کا یہ ڈسپلی آ چکا ہے ٹھیک ہے اور ماشاء اللہ سے جو میں نے فال ڈس کا نکالا ہے وہ آپ کے سامنے میں نے آپ سے شیئر کیا دوستوں سے اور دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی جو ٹریک ہے یہ پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں اور فالو کریں اور نیکس ویڈیو کے لیے آپ سے جال چاہتا ہوں آپ کا دوست محمد اکرم اللہ حافظ